کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا کبھی ہسنے لگنا اور کبھی رو دینا کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں تیہ کر لینا کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پر زندگی کرو جانا کبھی خوبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پر کبھی ٹکڑوں کو سمیٹے سمیٹے ہی سسک اٹنا زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے زندگی اللہ پر یقین کا نام ہے زندگی موجزوں کا نام ہے زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے زندگی مسکرانے کا نام ہے زندگی معاف کر دینے کا نام ہے زندگی منے تک جیے جانے کا نام ہے کبھی کبار دل یوں ہی بس بھر سا آتا ہے نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نہ کوئی حادثہ مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہے تب بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو اور بس دھیروں باتیں ہوں کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہوں کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مخام تک پہنچتے ہیں اور کتنی عذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں اس کی قبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی کتنی الجھنے لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سمحان لے گا ماف کر دے گا فریاد سن لے گا ہم کون ہیں ہم کیا ہیں یہ تو بس وہی جانتا ہے دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ پر لفظ سے پر کے ہمیں بس پھر اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے دروازہ دکھاتا ہے اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ساری الجیوی گرہ کھول رہا ہے بس سب حل ہو جاتا ہے کتنا کچھ ہونے کے بعد کتنا کچھ سہنے کے بعد کتنا کچھ کھونے کے بعد مسلحت مایوسی تنہائی یقین صبر احترام دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائے جب انسان آخرکار اللہ کے نبرو کھڑا ہوتا ہے وہ سجدہ اتنا تکلیف دا ہوتا ہے کہ دل شہرہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملخاط کی جاتی ہے ندامت سے بھری آنکھیں اور شم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے آنکھوں سے روان آنسوں اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا جب الفاظ کی لمبی فرص بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی بس پھر اس آخری مرحلے پر پہنچ کر رب مل جاتا ہے تب دل کہتا ہے یا اللہ میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یا اللہ میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں میں نے صبر میں کمی نہیں کی تو اب مجھے سلے میں بھی کمی نہیں چاہیے اب مجھے سلے میں بھی تو چاہیے صرف تو بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا یہ نہیں دیا وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کہ ہم اس کے بھی قابل ہیں وہ جو کرتا ہے ہمارے لئے کہ ہم اس کے لئے وہ سب کرتے ہیں جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوں کی لاج کیوں رکھتا ہے ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی مو نہیں مورتا ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی سن نہیں سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوہ کر دیتے ہیں اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوہ نہ ہوں بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبار ہم سارے عمر لگا دیتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے زندگی مشکل ہو یا آسان ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہیں جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بہا لیں تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں یہ زندگی خدا کا توفہ ہے اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو جو چلا گیا اس پر صبر اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو سارے پشتاوے اور سارے وصفصوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو اللہ سے بات کرنا سیکھو اللہ پر یقین اپنا سیکھو اللہ کے انتخابات پر خوش ہونا سیکھو کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہے ہی نہیں اور کب تک نظر انداز کرو گے انہوں انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہے آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹکانے پر لے آئی گی پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لاحاصل کی حوص میں گزار دیا جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں عذیت یا دک نہیں دیتا بس ہمیں خالی کر دیتا ہے خود سے خالی پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے اور زندگی کی مساوتیں اتنا تھکا دیتی ہے کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے بس ہم ٹہر جاتے ہیں اور وہ ایسا ٹہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے بس اللہ کے فیصلوں پر چھپ چاپ سر چھکا لیتے ہیں پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں پھر صبح کے اجالوں سے کوفت ہونے لگتی ہے اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہاجود آنکھ نہیں لگا کرتی پھر تو بس اللہ سے ملاخات کی تڑپ رہتی ہے ایسی تڑپ جس میں انشن اور بیچینی نہیں ہوتی اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالیپن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے جو دل ٹوٹ کر تہاجود کے سجدوں میں اللہ کو پا لے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا انسان کی محبت تو کمزور ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے بہت نیڈر جو دن کی رنقوں میں کھو جائیں انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہے دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بر نہیں سویا جسے لاکھ چھپالو لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں چھپتا سورت الزہا میں اللہ پاک فرماتے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب جب تم اسے پکار ہوگے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا وہ تم سے ناراض نہیں ہے نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناخوش ہے بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں کب تم اس کی طرف لوٹاؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے اس پر یقین لکھو اسی سے مانگو اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں یا اللہ میں ہی کیوں میری منپسند چیز ہی کیوں اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنے مرضی سجدے کریں مگر اللہ سے کبھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جڑتا ہے یہ دل کی فطرت ہے جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سملتا نہیں ہے جتنی شدہ سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں جتنی شدہ سے ہم غم میں اس کے خریب دوڑے چلے جاتے ہیں جتنی شدہ سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں خوشی میں یہ شدہ نہیں ہوتی اس لیے کبھی کبار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے مجھے پکارے پھر وہ اس سے اس کی منپسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے بندے سے اس کا اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس غم کے صدقے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے اور یاد رکھنا عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنی نہیں دے گا اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا بس کبھی کبار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے اسے لار کرے اسے راضی کرے اور ہو بھی کیوں نہ یہ چاہتیں یہ عقیدتیں یہ محبتیں حق ہے اس کا وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا وہ تو ناراض بھی تب بھی وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کنا نہیں چھوڑتا اس کی تو ناراض کی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے زد تو ہم کرتے ہیں وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم خابل بھی نہیں ہوتے تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے وہ جس کی دسترس میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل تم ایک دفعہ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کروگے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے